ڈاکٹر آفیا کے حوالے سے میں پہلے بھی گیا تھا امریکہ ذاتی خرچ پر اب میں مارچ کے آخر میں پھر امریکہ جا رہا ہوں ڈاکٹر آفیا کے سے ملاقات کے لیے اور ان کا پورا پروسس جو ہے وہ چل رہا ہے چھے سال میں نے ڈاکٹر آفیا کی آواز یہاں پہ اٹھائی ہیں اور میں ہاؤس سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک وہ پاکستان نہ آئے میں ان کو پاکستان واپس نہیں لا سکا ان چیس سالوں میں لیکن میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا تو میں آپ سے بھی اس عیوان سے بھی درخواست کرتا ہوں مظلوم بیٹی ہے آٹھ مارچ آ رہے یوم خواتین ہے سب سے مظلوم خاتون اکیسویں صدی کی وہ ہماری بیٹی حافظ قرآن ڈاکٹر آفیا صدی کی ہے تو میں مارچ کے آخر میں اپریل کے آغاز میں پھر امریکہ ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا اور میں ہاؤس سے درخواست کرتا ہوں تمام پارلیمنٹیرین سے درخواست کرتا ہوں موجودہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں یہاں پہ بیٹے ہیں ہمارے ساتھ عساق ڈار صاحب میں ان سے درخواست کرتا ہوں اور عاظم نظیر طارل صاحب ہیں کہ وہ آساری کے ساتھ میں نے چار آپشن لیگل پولیٹیکل آپشن دیے ہیں وہ آساری کے ساتھ پاکستان آ سکتی ہے اگر حکومت پاکستان مودعی بن جائیں بلکل لیگل انداز سے بلکل پولیٹیکل انداز سے تو میری یہ درخواست ہے کہ ڈاکٹر آفیہ کو پاکستان لائے جائے